اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وآلہی آلاللہ والصلاة والسلام وفاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم منتظر المہدی حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی ععدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیکم و نفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں وتعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں حق تعالی نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے احتمام فرمایا ہے تدویر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے تقوی کے لیے جو احتمام اللہ تعالی نے کیا ہے اس میں انبیاء اکرام مبعوض فرمائی ہیں آسمانی کتاب نازل کی ہیں عوصیہ منصوب فرمائی ہیں مقرر کیے ہیں تاکہ انسان تقوی کی منزل پر فائز ہو سکیں اور انہی ہستیوں میں سے جنہیں زمین پر نظام تقوی قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے خلق بھی فرمایا ہے اور انہیں منصب امامت و ولایت پر فائز فرمایا ہے آج انہی کے ایام ملاد ہیں آیاد شعبانیہ ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح ولادت با سعادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور ولادت با سعادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام ہیں اور یہ ولادتیں اور یہ آیاد آپ سب کی خدمت میں اور تمام امت اسلامیہ کو اور بالخصوص پیروانے امامت و ولایت کو تبریق و تحنیت عرض ہیں یہ ایام ملاد کے ہوں یا سوگ کے ہوں جو منصوب ہیں اولیاء اللہ سے اہل البیت علیہ السلام سے اور ان ہستیوں سے یہ ایام احد ہیں ہم عموماً رسوماتی لوگ ہیں ہر مناسبت کی رسمیں ہم نے خود سے بنا رکھی ہیں مقرر کر رکھی ہیں اور ان رسموں کے ذریعے سے ہم ایام گزار دیتے ہیں اور احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان ایام کا حق ادا کر دیا ہے ملاد ہو تو جشن ہو جاتا ہے اور اس جشن پر تقریریں ہو جاتی ہیں اور کچھ ناتیا منقبتی کلام پیش کر دیا جاتا ہے جو ہمیں بہت تسکین دیتا ہے ہمیں تسکین دیتا ہے لیکن جن ہستیوں کا یہ یوم ہے اور جو مناسبت ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا نہ یوم کا حق ادا ہوتا ہے نہ مولود کا حق ادا ہوتا ہے نہ اس شہید کا حق ادا ہوتا ہے جن کے ایام ہم برپا کرتے ہیں ہمیں یہ کلچر بدلنا ہے رسوماتی کلچر کہ ہر چیز کو رسموں کے ذریعے سے بگتا دینا کوئی بھی مناسبت آئے تو ہماری رسمیں فوراں جو آبا و اجداد کے زمانوں سے صدیوں سے بنی ہوئی ہیں اور نادانستہ طور پر لا شعوری طور پر ہم نے وراست میں لے لی ہیں اور یہ ایام آتے ہی وہ رسمیں ہمارے ذہنوں میں منڈلانا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلان دن آ رہا ہے اور فلان دن میں یہ کام ہم نے کرنے ہیں اور ایک جیسے کام پورے ملک میں اور پوری زمین پر انجام پا جاتے ہیں پیشاور خطیب و ذاکر فیسیں لے کے امام حسین کا عشق لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس عشق کے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں یہ ایک تمسخر ہے دین کے ساتھ کہ پیشاوروں کو لاکر انسان جشن منائے اور اسی طرح پیشاوروں کو لاکر انسان سوگ منائے یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ ہمارے پاس پیشاوروں سے ہٹ کر کوئی اور راہ ہے اور نہ ہی کوئی راستہ تاکہ ہم ان ایام کا حق ادا کر سکیں یہ ایام امامت امہ اطہار سے منصوب ایام سوگ کے ہوں یا جشن کے ہوں کوئی فرق نہیں پڑھتا جب ان ہستیوں سے منصوب ہیں تو ان کا ایک جیسا مقام احترام بنتا ہے انہیں انہیں ہستیوں کے بارے میں ہی ان ایام کو سرف کیا جائے گزارا جائے جس کے لیے جس مقصد کے لیے ان کی خلقت ہوئی ہے جس مقصد کے لیے ان کو منصوب ملا ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے مسیبتیں جھیلی ہیں جس مقصد کے لیے شہادتیں پائیں ہیں جس مقصد کے لیے ساری عمر گزاری ہے وہ مقصد ان ایام میں زندہ ہو پیش ہو دورایا جائے اور وہ سبق پھر پڑھایا جائے یہ ایام آتے ہیں تاکہ بسرا ہوا بھولا ہوا سبق امت دوبارہ پڑھے وہ سبق جو بھول چکے تھے اور وہ سبق اولیاء نے ہمیں بتایا ہے معلمین نے بتایا ہے اور سرزمین برے سغیر میں اس عظیم ہستی نے اللہ ماہ اقبال نے وہ سبق دورایا ہے ہمارے سامنے جو ان ایام میں ہونا چاہیے دیکھا دیکھی مقابلے میں رسوماتی پروگرام جب ہم کرتے ہیں کہ یہ جشن ہو اس جشن میں یہ احتمام ہو وہ احتمام ہو خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن مقصد یوم وہ بھول جاتے ہیں عزیزان امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل اللہ عباس اور حضرت امام سید ساجدین علیہ السلام اور دیگر ہستیاں اہل بیت کے خاندان کی خاندان اسمت تحارت کی باقی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے چنا ہے اور چن کر لوگوں کے سامنے انہیں عصوہ بنایا ہے نمونہ بنایا ہے تاکہ لوگ ان کے سرمشق کی مشق کریں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو یا سوگ ہو اصل آپ کو مشق کرنی ہے امام حسین علیہ السلام کی گزشتہ روز سائی وال میں سرگودہ میں مدرسے کا افتتاح تھا شہد حسینی مدرسہ اس میں میں نے اشارہ کیا ان مومنین کی خدمت میں اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی قیام سیرت یہ سرمشق ہے اور ہم جو پیروان ہیں شیعیان ہیں ازاداران ہیں امام حسین علیہ السلام کے ہم ان کی سرمشق کی مشق کرنے والے ہیں اگر ان کی سرمشق کو ہم نے اپنی مشق بنا لیا تو ہم پیروکار ہیں اگر نہیں کیا ہم نے تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ قبول کریں گے ہمیں اپنے شیعوں میں اور نہ اپنے پیروکاروں میں قبول نہیں کریں گے مشق کیا ہوتی ہے جو کچھ مختصر طور پر جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے آپ وہی کہو یہ سرمشق ہے یہ ہوم ورک ہے آپ کا یہی پریکٹس وہی کہو جو امام نے کہا ہے وہ آپ کہو اور جو امام نے کیا ہے وہ آپ کرو یہ دو کام کرو یہ یہ مشق ہے آپ کی ساری ساری عمر کی مشق یہی ہے جو امام نے کہا ہے وہ تم کہو اور جو امام نے کیا ہے وہ تم کرو اب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ امام نے کیا کہا ہے اور امام نے کیا کیا ہے کیا سوگ میں وہ کہتے ہیں جو امام نے کہا ہے کیا ہم اپنے جشن میں وہ کہتے ہیں جو امام نے کہا ہے وہ کرتے ہیں جو امام نے کیا ہے ہم اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ لفظ زبان پہ جاری نہیں ہوتا جو امام نے کہا ہے وہ موقف ہمارا نہیں ہوتا ہمارا موقف خود اپنی ثواب دید اپنے مفادات اپنے حالات اپنی قائدین اپنے صدور اور اپنے تنظیموں کے مطابق موقف ہوتا ہے ہمارا امام حسین کا فقط جنڈا استعمال کرتے ہیں نام استعمال کرتے ہیں سیاست آجائے دین کو بیچ میں لے آتے ہیں فرقہ واریت آجائے دین کو بیچ میں لے آتے ہیں تجارت آجائے دین کو بیچ میں لے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جس چیز پر اعتراض کیا اس پر اعتراض کرو جس چیز کے مقابلے میں مزاہمت کی اس کے مقابلے میں مزاہمت کرو جس چیز کو قبول نہیں کیا اسے قبول مت کرو امام حسین علیہ السلام نے تاغوت کی بیعت نہیں کی نہ کرو تاغوت کی بیعت یہ توہین ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ ایک طرف سے نام حسین ابن علی زبان پر لیتے ہیں اور دوسری طرف سے یزیدوں کی بیعت کیے ہوئے ہیں تاغوتوں کی بیعت کی ہوئے ہیں یہی توہین ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو کربلا کے قریب پایا اور اسے نصرت مانگی کہ میری مدد کرو اس نے انکار کیا امام علیہ السلام نے کہا پھر اتنے دور چلے جاؤ اتنے دور چلے جاؤ جہاں تم تک میری آواز نہ پہنچے میرا پیغام نہ پہنچے اگر اس حد میں ہوئے تم جہاں میری آواز تم تک پہنچی میرا پیغام پہنچا میری بات تم تک پہنچی میرا استغاثہ تم تک پہنچا اور تم میرے ساتھ آ کر نہ ملے تو خدا کا عذاب ہوگا لعنت خدا ہوگی دنیا و آخرت کی تمہارے اوپر آج اگر ہم نے بھی امام حسین علیہ السلام کی آواز تکرار نہ کی جو امام نے کیا وہ ہم نے نہ کیا جو امام نے کہا وہ ہم نے نہیں کہا تو ہمیں بھی امام کا حکم یہی ہے کہ اس زمین پر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر حسین ابن علی کا نام تم تک نہ پہنچے چلے جاؤ یہاں سے پھر وہاں نہ رہو جہاں یہ پیغام اور یہ آواز اور یہ ندا آپ تک پہنچتی ہے وہاں تک نہ جاؤ فقط جشن میں نعرے لگا کے خوش ہو کے جھنڈیاں لگا کے اور دیگیں پکا کے کھا لینے سے ہماری تسکین ہو جاتی ہے یہ کیسی تسکین ہے کیسے نفوس ہیں ہمارے کیسے وجود ہیں ہمارے نہ وہ ندا سنتے ہیں نہ وہ آواز سنتے ہیں نہ وہ سرمشک دیکھتے ہیں نہ اس کو تکرار کرتے ہیں نہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور تسکین بھی مل جاتی ہے یہ وہ کام ہے جسے تبدیل کرنا ہوگا جشن کی نوئیت تبدیل کر دیں سوگ کی نوئیت تبدیل کر دیں یہ سوگ بن جائے خطبات امام حسین وہ نوئے خطبات امام حسین نوئے بن جائیں خطبات حضرت زینب نوئے بن جائیں وہ حماسہ امام حسین علیہ السلام کا اور اب الفضل اللہ باس علیہ السلام کا اور امام سجاد علیہ السلام کا حماسہ یہ ہمارا جشن بن جائے حماسہ یعنی مزاہمت مقاومت استقامت قیام انکار شجاعت بہادری دلیری یہ ساری چیزیں اکٹھی کرو تو حماسہ بنتا ہے وہ حماسہ جشن ہونا چاہیے مومنین کا جشن یہ کیک کٹنا کہاں سے لے لیا کہ معصوم کی ولادت ہے کیک کٹ دو کیک کٹنے کا کہاں سے جشن آپ نے ادار لے لیا کس قوم سے لے لیا پہلے ممبتیوں کا جشن ہوتا تھا اگربتیوں کا اب ممبتیوں اگربتیوں کی جگہ پر کیک آ گئے ہیں اور اس پر خوش ہیں کتنے تسکین ملتی ہے کھا پی کے جشن کے موقع پہ سوک کے موقع پہ تسکین ملتی ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم نے عذا کا بھی حق ادا کر دیا جشن کا بھی حق ادا کر دیا نہیں کیا ادا ہم نے اس کے حق کا بالکل ایک نکتہ برابر بھی عمر بھر میں ادا نہیں کیا اس وقت ادا کرو گے جب آپ کی زبانی امام حسین کے خطبوں سے معنوس ہو جائیں اور آپ کے ممروں پر بھی وہ خطبے ہوں آپ کے زبانوں پر بھی وہ خطبے ہوں آپ کے شعار بھی وہی خطبے ہوں امام حسین علیہ السلام نے اتفاقاً جتنے خطبے دیئے ہیں وہ بنے بنائش آ رہے ہیں وہ شعار بھی آپ کے زبان پہ نہیں چڑھتے وہ موقف ہے آپ کا وہ زندگی کا لاحیہ عمل ہے جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے اسی طرح فردن فردن یہ شخصیات یہ ہستیاں حضرت ابو الفضل اللہ باس علیہ السلام کو وہ عالی کردار وہ فیصلہ کن کردار کہ بھائی کے معصومین میں نہیں ہیں حضرت ابو لیکن جتنے بھی آئمہ اطہار معصومین آئے ہیں ان سب نے بالاتفاق فضیلت حضرت ابو اس کا اقرار کیا ہے اور احتراب کیا ہے اور ان کی تقریم کی ہے اعلیٰ درجہ حد درجہ تقریم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی کی ہے کہ آج جن کا روح یوم ملاد ہے یہ یوم ملاد ہم نئے سرے سے سوچیں اس طرح سے ملائیں منائیں کہ اس یوم کا اور مولود کا حق ادا ہوتا ہو پوری دنیا دیکھے آنکھوں سے وہ منظر کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹوں کے مشک کرنے والے ان کی زندگیوں کی مشک کرنے والے یہ ان کے پیروکار ہیں یہ ان کے شیعہ ہیں یہ ان کے تابدار ہیں یہ ان کے فرمن بردار ہیں وہ مشک جشن میں تکرار کریں وہ مشک ازا میں تکرار کریں جس دن وہ مشکیں کی ہم نے اس دن ہم حق ادا کریں گے ان ایام کا ابھی صرف اپنے پیٹ کا حق ادا کرتے ہیں ہر مناسبت پر دیکھ پکا کے کھا کے مولا کے نام پر مولا کا حق ادا نہیں ہوتا صرف اپنے پیٹ کا حق ادا ہوتا ہے البتہ آپ کا پیٹ قیامت میں آپ سے شکوا نہیں کرے گا چونکہ حق سے زیادہ بھرتے ہیں اس کو ہم جتنی گنجائش ہے اس سے بھی زیادہ اس میں ڈالتے ہیں اس لیے یہ شکر گزار ہوگا تنہا چیز جو ہم سے راضی ہوگی قیامت کے دن ہمارا پیٹ ہوگا اور اس کے علاوہ معلوم نہیں آئمہ بھی ہم سے راضی ہوں گے یا نہیں امام حسین راضی ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کوئی زمانت نہیں ہے یہ میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ معلوم ہے کہ کیا حالت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم یہ سرمشک عصمت کی سرمشک امامت کی سرمشک کی مشک کریں انشاءاللہ اور امامت کی سرمشک کی مشک کرنا ہی انتظار ہے اور جب یہ مشکیں مکمل ہو جائیں گی تو خود صاحب سرمشک آ جائے گا وہ ظہور ہے اور یہی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا یہ بتانا کہ کس طرح سے امامت کی سرمشک کی جاتی اور امامت کے نظام سے کس طرح سے انسان جوڑ کے رہتا ہے اور امامت کے تقاضے کیا ہیں کوفہ بھی شیعوں والا شہر تھا اور رسوماتی لوگ تھے ہر رسم ادا کر لیتے تھے لیکن مشک نہیں کر سکے امام حسین علیہ السلام کے نہ لفظ کے ساتھ لفظ ملا سکے نہ موقف وہ بنا سکے نہ قدم کے ساتھ قدم ملا سکے اور وہ کوفی بن گئے یہ کوفی میں یار نہیں ہیں کوفی توبہ بھی کر لیں تو بھی احترام بحال نہیں ہوتا چونکہ جب وقت ہوتا ہے میدان کے اندر آنے سے وہاں پر اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے اور کربلا کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی پیشواہ ہو اور قوم پس ماندہ ہو قوم اقب ماندہ ہو قوم میں تفرقہ ہو قوم میں جہالت ہو قوم آپس میں دس بے گریبان ہو یہ سارے کام امام حسین علیہ السلام کے پیروی کے ساتھ جچتے نہیں ہیں یہ مشکے نہیں کی ہم نے حسینیت کی اس لیے ہم نے حسینیت کے نام پر فرقہ واریت کی ہے ہم نے حسینیت کے نام پر دلازاری کی ہے ہم نے حسینیت کے نام پر کھایا پیا ہے آج سے اہد کر لیں کہ ہم سب کچھ وہ تبدیل کر کے وہی کریں گے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا اور جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہی کہیں گے ہم انشاءاللہ اور انہی کے اندر نجات ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین کشتی نجات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الحدہ والسفینہ النجات یہ سفینہ نجات ہر قوم کی نجات کا ذریعہ ہے آج کی قوم کی نجات کا ذریعہ بھی یہی اہل بیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کی کشتی نوح کی کشتی کے ساتھ تشبیح دی کہ میرے اہل بیت کی مثال صفینہ نوح جیسی ہے جیسے طوفان آئے تو اس طوفان میں صفینہ نوح امت کو بچاتا ہے اسی طرح امت رسول اللہ میں ہر طوفان سے اہل البیت بچاتے ہیں بشرت کہ اہل البیت کی مشک کی جائے ان کی سر مشک کے مطابق مشک کی جائے ان کے اقوال کو اپنا قول بنا لیا جائے ان کے شعار کو اپنا شعار بنا لیا جائے اور ان کے کردار کو اپنا کردار بنا لیا جائے اور مومن ہر اس میدان میں کھڑا ہوا ہو جہاں امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے آج یہ سوچ لو کہ امام حسین اگر ہوتے حضرت اب الفضل اللہ باس ہوتے کس پارٹی میں ہوتے کس جماعت میں ہوتے کس فورم میں ہوتے کس اتحاد کے ساتھ ہوتے کس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے وہی آپ بیٹھو اگر آپ کو یقین ہے امام حسین علیہ السلام جہاں ہم کھڑے وہاں ہوتے تو وہی رہو لیکن اگر یقین ہے کہ ایسے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام کسی یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام کسی بھی ایسے ڈرپوک انسان کا مشورہ لینے کے لئے تیار نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام ان کی تجاویز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہ ساری باتیں پھر آپ اپنا لو وہی مشکے ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا تک جو کہا وہ قدم قدم پہ آپ کہو اور امام حسین علیہ السلام نے عمر بھر جو کچھ کیا وہ آپ عمل کرنا شروع کر دو اور وہی جو حضرت عباس اب الفضل العباس علیہ السلام نے کیا وہ آپ کرو جو امام سید ساجدین نے کیا وہ آپ انجام دو انشاءاللہ نجات کی کشتی ہے اور اس کشتی پہ جو سوار ہو اس کو نجات یقیناً ملتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو آئیم اعتہار کی سیرت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد